انتظامیہ کے غفلت سے کئی زندگیوں کے چراغ گھل سہون کے قریب افسوس ناک حادثہ مسافر وین منٹ چھڑھیل سے پانی کی نکاس کے لیے لگائے کٹ میں جاگری آٹھ خواتین اور دس پچوں سمیت بیس افراد جام بھاگ مرنے والوں میں دل ہا دل ہن بھی شامل لاشے ہسپیٹل منتقل کر دی گئیں وزیراعلا سندھ کا نوٹس ڈیپیٹی کمیشنر جام شورو سے ریپورٹ طلب مرات علی شاہ کا گمزادہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی سہون ٹول پلازا کے قریب انچھڑھیل سے دریاسند میں پانی کے خراج کے لیے دو ماہ قبل کٹ لگایا گیا سراب گزرنے کے باوجود انتظامیہ کے جانب سے مسلسل غفلت کا مظاہرہ کسی نے انڈیس ہائیوی کی مرمت کی زہمت ہی نہ کی خیرپور سے آنے والی زائرین کی وینڈ پچیس فٹ گنگرائی میں جا گری ہر طرف آہو پکار دس افرا زخمی متعدد کی حالت ناسو حکومتی حل کے آرمی چیف کی تقرری پر گبرہت کا شکار اور دست و گریبہ ہیں اسٹابلشمنٹ سے اختلافات احتساب اور عثمان مزدار کو وزارت آلہ سے نہ ہٹانے پر ہوئے سو فصت یقین ہے وزیر آباد میں مجھ پر فارنگ سنائپر نے کی پرویز الہی واقع کی ایف آئی آر درجنا ہونے کی ذمہ دار ہیں عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات آج ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارج اور بیچ مقدمہ سنے گا وزارت داخلہ کی جانب سے مزید شواہی جمع کر آ دیا گئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا بہاورپور کا دورہ خیرپور ٹیامیوالی میں فوجی مشکوں کا معاینہ تربیتی میار اور اپریشنوں تیاریوں کی تاریف سپاس الار کی اکارا بھی آمد افسروں اور جوانوں سے ملاقات یادکار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے کراچی میں سی ویو ائر شو پاک بحریہ کی ٹیموں کے جانب سے وی آئی پی سیکیورٹی کی حوالے سے پیشہ ورانہ مہارت کا امنی مظاہرہ سوال ٹیمز اور سنائپرز کا دہشتگردوں کے خلاف اپریشن سیکنگ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ٹروپس ڈروپ بہرین انٹرناشنل شو میں جی ایس سیونٹین تھنڈر کی تھاک پاک فضائیہ کے شاہینوں کا فضا میں اندر بھرنے کا مظاہرہ تقنیتی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ دورانے پرواز ری فیولنگ لے نیا سنگمیل عبور زمین پر قبضے کا معاملہ ایم ڈی اے کی شکایت پر کراچی میں ویسٹ پولیس کا حلیم عادل شیخ کے گھر پر چھاپا سبائی اپوزیشن لیڈر کے خلاف مقدمہ بھی درچ اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات شامل پی ٹی آر اہنماؤں کے جانب سے کاروائی کی مصمت لاہوریوں کے لیے اچھے خبر اورنج لائن ٹرین کا سٹوپ ٹو سٹوپ کرایا مقرر چار کلومیٹر تک سفر کے لیے بیس روپے ادا کرنا ہوں گے آٹھ کلومیٹر کے لیے پچیس اور سولہ کلومیٹر تک پینتیس روپے کا ٹکٹ ملے گا ستائیس کلومیٹر آخری سٹوپ تک چالیس روپے کرایا برقرار اطلاق آج سے ہوگا موسیقی